دوستو شبلی صادق ایک 20 سال کا لڑکا تھا کچھ جگہ اس کی ایج سولہ بھی لکھی ہے بہرحال یہ بنگلہ دیش کے شہر چٹا گانگ میں رہتا تھا شبلی کے والے ٹرک چلاتے تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے شبلی آگے پڑھنا چاہتا تھا لیکن گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اس نے ایک جگہ نوکری کرنا شروع کر دی آگے کیا ہوا اس کہانی نے بنگلہ دیش کو ہلا کر دیا تھا دوستو یہ تاریخ تھی 28 اگست کی کچھ مہینے پہلے رات کا وقت تھا جب شبلی کی والدہ کو ایک کال آئی یہ کال شبلی کی تھی شبلی بہت گھبرایا ہوا تھا یہ رو رہا تھا اس کی آواز کانپ رہی تھی اس نے اپنی ماں کو کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا ہے اور یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں اس کے بعد یہ کال کٹ گئی شبلی کی فیملی بہت پریشان ہو گئی تھی دوستو کچھ دیر کے بعد ان کو پھر سے ایک کال آئی اس دفعہ فون پر کوئی اور انسان تھا اس نے جو آگے سے کہا اسے سن کر شبلی کی فیملی شاک رہ گئی اس نے کہا کہ ہم نے شبلی کو اغوا کر لیا ہے ہمیں دو لاکھ ٹکا چاہیے ورنہ ہم شبلی کو مار ڈالیں گے اس غریب فیملی کے لیے اتنے پیسے ارینج کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن شبلی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا یہ لوگ کون تھے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شبلی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک جگہ کام کرتا تھا یہ ایک پولٹری فارم میں مینجر کی نوکری کر رہا تھا شبلی کے انڈر چھے لوگ کام کرتے تھے ان کی عمر 24 سے 26 سال تھی ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے شبلی اور ان کی دوستی ہو گئی تھی یہ لوگ کھانا بغیرہ بھی اکٹھے کھاتے تھے لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا دراصل یہ لوگ اپنے کام میں بہت لاپرواہ تھے شبلی ایک ایماندار لڑکا تھا اور یہ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی غلطیاں سمجھاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کام میں اتنا لاپرواہ ہو گئے تھے کہ شبلی نے ان کی شکایت اس پولٹری فارم کے مالک سے کر دی اب شبلی صرف ایمانداری سے اپنا فرض نبا رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ چھے لوگ دل ہی دل میں شبلی سے نفرت کرنا شروع ہو گئے یہ لوگ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے ویسے تو یہ ابھی بھی شبلی سے ہس کر بات کرتے تھے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے لیکن ان کے ذہن میں ایک ایسا پلان بن رہا تھا جسے سن کر آپ شوق رہ جائیں گے دوستو یہ 28 اکس 2023 کا دن تھا جب شبلی پولٹری فارم پر موجود تھا کہ ان چھے لوگوں نے شبلی کو یہی سے اغوا کر لیا یہ چھے لوگ بنگلہ دیش کی ایک کمیونٹی مارما سے تعلق رکھتے ہیں بنگلہ دیش میں ان لوگوں کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہے یہ لوگ بدھزم کو مانتے ہیں اور یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں مارما لوگ زیادہ تر پہاڑوں پر رہتے ہیں یہ چھے لوگ بھی مارما ہی تھے بہرحال انہوں نے بدلے کی آگ میں شبلی کو کٹنیپ کر لیا تھا اور اب یہ لوگ شبلی کے گھر والوں سے اتنی بڑی رقم تاوان مانگ رہے تھے شبلی کے غریب ماں باپ نے جیسے تیسے کر کر یہ پیسے اکٹھے کر لیے چار سپٹیمبر کو کٹنیپرز نے شبلی کے والد کو ایک جگہ بندر بند ڈسٹرکٹ میں بلوا لیا اور پیسے لے کر کہا کہ تمہارا بیٹا گھر واپس آ جائے گا لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا اگلے تین دن تک انتظار کرنے کے بعد بھی شبلی گھر واپس نہیں لوٹا اور یہی وہ موقع تھا جب شبلی کے پیرنٹس پولس کے پاس چلے گئے ان کو پہلے ہی پولس کے پاس چلے جانا چاہیے تھا بہرحال پولس نے اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا دوستو بہت جل یہ بات سامنے آ گئی کہ شبلی کے اپنے انڈر کام کرنے والے چھے لوگوں سے لڑائی ہو گئی تھی جو اس کے دوست بھی تھے پولس نے فوراں پولٹری فارم میں کام کرنے والے ان چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ان کے نام امونگ چنگ ماما سویج جنگ مونگ ماما انگتھو مونگ ماما اکھیات مائی ماما تھے باقی دو کے نام سامنے نہیں آ سکے بہرحال پہلے تو یہ اپنے جنب سے انکار کرتے رہے لیکن آخر کار انہوں نے سچ بول دیا ایسا سچ جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے بتایا کہ یہ صرف شبلی کے گھر والوں سے پیسے لینا چاہتے تھے لیکن شبلی ان کو پہچان گیا تھا اور تب ہی ان لوگوں نے شبلی کو قتل کر دیا پولس نے جب پوچھا کہ شبلی کی لاش کہاں ہے تو ان لوگوں نے جو بات بتائی وہ شاکنگ تھی دوستو ان لوگوں نے بتایا کہ شبلی کو قتل کرنے کے بعد یہ لوگ شبلی کے فلیش کو یعنی گوشت کو پکا کر کھا گئے دوستو یہ لوگ آدم خور تھے یہ شبلی کو کھا چکے تھے 11 سپٹیمبر کو شبلی کا دھانچہ ایک پہاڑ سے برامت کیا گیا تھا یہ کیس بنگلہ دیش میں بہت مشہور ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے لوگ غصے میں تھے اور شاک تھے یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کو جب پولس لے کر جا رہی تھی تو لوگوں نے اس کو وہیں پکڑ کر مار ڈالا تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی